اسلام علیکم ناظرین آپ کا پروگرام گریٹ ایگزٹ لے کر خلاف معمول ڈاکٹر قیسر عباد زہدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کے جو ریگولر کنڈکٹ کرنے والے اس پروگرام کو وہ مصروف ہیں زیارات کے لیے گئے ہوئے تو میں حاضر ہوں اور امید کروں گا کہ آپ کے میہار پر پورا ہوتروں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مولانا سید رضا حسین زہدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے وہ اپنی خوبصورت اور پرتحصیر گفتگو سے ہمیں نوازیں گے خاص بات آج کے پروگرام کی یہ ہے کہ آج کا پروگرام اردو میں ہوگا اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب تک آپ سب کو معلوم ہے کہ کل جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے اور ہماری اس گفتگو کے دوران کیونکہ اس کی شب کا آغاز ہو جائے گا تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ آج کے اس پروگرام کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوق کریں تو ہماری آج کی گفتگو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی حیات اور ان کی سیرت کے حوالے سے ہوگی ابتدا میں میں کچھ مصرے جناب نسیم عمروی صاحب کے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں آغاز گفتگو کروں گا مولانا صاحب سے نسیم عمروی صاحب فرماتے ہیں کہ مریم بھی ان سے کم ہیں مسیحہ سے پوچھ لو مریم بھی ان سے کم ہیں مسیحہ سے پوچھ لو آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو مریم بھی ان سے کم ہیں مسیحہ سے پوچھ لو آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو اور جاؤ مباحلے میں نسارا سے پوچھ لو زہراسی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں ختم الرسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں حاضرین محترم ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور صرف آپ کی انٹروڈکشن کے لیے کہ جو گفتگو ہے وہ ہوگی بہت مشہور حدیث ہے کہ فاطمہ بزے تو منی ان اس حدیث کے حوالے سے مولانا گفتگو کریں گے اور صورت القوصر اننا تینک القوصر کہ اس حدیث اور اس صورت کے حوالے سے جناب فاطمہ سلام علیہ علیہ کی سیرت پر میں درخواست کروں گا مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب سے کہ وہ ہمیں مستفید فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المجید انہا عطائنہ کلکا وطرف صلی اللہ ربک وانحر انہا شان اکا حوال ابتر آپ نے ما شاء اللہ شعر و شاعری جو فرمائی ہے وہ تو جانتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ سننے والے بھی جو ہیں وہ یقینی طور کے اوپر آپ کی شاعری سے واقف ہیں اور آپ خود ما شاء اللہ بہت بڑے شاعر ہیں تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ میں درمیان پروگرام کے اگر آپ اپنی شاعری سے بھی اگر ہم سب کو مستفید فرمائیں تو آپ کا ممنون ہوں گا انشاءاللہ آپ نے جیسے فرمایا کہ آج چونکہ شب شہادت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ خاتون جنت کی ہے اور اس لیے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تسلیت پیش کروں خدمت امام زمانہ علیہ السلام کے کیونکہ درحقیقی معنوں میں تو حقیقی معنوں میں تو ان کی والدہ اگر آمی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ ہے اور یقینی طور کے اوپر یہ ایک شب آشور سے کم رات نہیں ہے کیونکہ جو شہادت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ ہے اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلکہ شاید میں یہ الفاظ کہوں کہ شب آشور سے بھی زیادہ شاید غم والی رات ہو دیکھیں امام حسین علیہہ السلام مرد ہیں مرد تھے لیکن بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ خاتون جنت ہیں اسی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ظلم ڈھایا گیا جو شہادت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ کی ہے وہ اس میں جو غم کا انصر ہے وہ کرولہ سے زیادہ باز کے نزدیک ہے اور اس میں کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے یہ بہت ہی غمگین شہادت ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ کی لیکن جو آپ نے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث کے فاطمہ تو بزعت منی من اغزبہا فقد اغزبنی ومن اغزبنی فقد اغزباللہ یہ جو حدیث ہے یہ متفقہ علیہ تمام مکاتب فکر کے درائی یعنی صحیح ستہ کے اندر تواتر کے ساتھ موجود ہے چھےوں کے چھے کتاب میں ہمارے جتنے بھی شیعہ علماء ہیں ان میں تاریخ میں ہمارے جو موجود ہے ہمارے پاس بھی مہتبر ہے اب یہ اس کا جو لغوی ترجمہ ہے اس کا معلوم نہیں کیوں اردو کے اندر اور فارسی میں اس کا جو ہے وہ گر بڑ کر دی جاتی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ فاطمہ تو بزعت منی سے مراد یہ ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں کسی نے کہا جگر کا ٹکڑا ہیں ایرانیوں نے کہا کہ پارے تانے مانے تو یہ میرے خیال میں لغوی ترجمہ اگر دیکھا جائے تو وہ صحیح نہیں ہے اگر صحیح معنوں میں لغوی ترجمہ کیا جائے تو اس میں صحیح بے انتہا فضائل جو ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ کے وہ بھر کے آتے ہیں لغوی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ تو بزعت منی میرا حصہ ہے اس میں جسم کا ٹکڑا کا کہا ہے جملہ یہ فاطمہ تو بزعت منی فاطمہ میرا حصہ ہے جسم تو کہیں بے بھی نہیں آیا کہ مثلا اچھا اب فاطمہ اگر میرا حصہ ہے تو یہ کہنے والا کون ہے کہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین اب رحمت اللہ العالمین جب یہ فرما رہے ہیں وَمَا مُحَمَّدٍ إِلَّا رَسُول وہ رسول ہیں وہ پیغمبر بھی ہیں اور وہ پیغام بھی ہیں خود پیغمبر کس طریقے سے ہیں پیغمبر یعنی اللہ کا جو بھی پیغام ہے وہ تو لے کے آئے لیکن جو پیغام لے کے آئے تو پیغمبر بنے اس پیغام جو انہوں نے پہنچا ہے لوگوں تک جو پیغام پہنچا ہے اس میں یہ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو خود پیغام بھی ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یوں سمجھئے کہ رسول اللہ کو اگر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ سوائے اس کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کچھ نہیں ہیں تو پھر اگر رسول یہ فرما دیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے تو بی بی ان کا حصہ ہے رسالت میں یعنی رسالت ان کے بغیر نہ مکمل ہے سبحان اللہ یوں کہنا بہتر ہوگا یعنی جو آپ نے یہ جملہ بولا ہے بہت خوبصورت جملہ بولا ہے کہ وہ صرف پیغمبر ہی نہیں ہے بلکہ پیغام بھی ہیں ہر قول وہ جیسے آپ فرما رہے تھے ابھی گفتگو میں پروگرام سے پہلے کہ وہ وحی الہی کے مترادف ہے ہر ہر قول وہ آیہ مبارکہ ہے وما ینتقو عن الحوائن ہوا اللہ وحی یوحا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہیں جب یہ اللہ کے کلمات ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ جو کچھ بھی رسول فرما رہے ہیں جو کچھ رسول خدا کی شخصیت ہے ہم اس سے شروع اگر کریں تو اس شخصیت میں ایک حصہ ہے بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ اب اگر رسول اللہ کو جو کوئی جو سمجھتا ہو ویسا ہی حصہ دار بی بی کو سمجھنا پڑے گا جو مقام رسول کو دیا ہے اگر کوئی شخص رسول کا احترام کرتا ہے تو بی بی کا احترام کرنا پڑے گا اگر رسول پہ ایمان رکھتا ہے تو بی بی سیدہ پہ ایمان رکھنا پڑے گا اگر بی بی اگر رسول سے محبت کرتا ہے تو بی بی سے بھی محبت کرنی پڑے گی تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اب رسول کا جو مقام ہے اس مقام میں اگر بی بی شریک ہے تو پھر مقام بھی بی بی کا سمجھنا پڑے گا اگر رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ ان کا اخلاق ایسا ہے کہ جو نمونہ عمل ہے پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے تو ایسا اخلاق ایسا اخلاق اور ایسا کردار پھر بی بی کا بھی وہ اس میعار کے اوپر کردار ہے تو اگر علم کی بات کریں تو رسول اللہ کے علم میں بھی پھر بی بی وہ شریک ہے سلسلہ وحی میں بھی پھر شامل ہیں قطع کلامی ہوتی ہے اس کی معذرت کے ساتھ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین اتنی خوبصورت گفتگو سے آپ مستفید ہو رہے تھے اس کو روکتے ہوئے میں ججک تو بہت رہا تھا لیکن مجبوری ہے بریک کا وقت ہے تو لیتے ہیں ایک بریک اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد اور امید ہے آپ اس گفتگو کو سننے کے لیے ہمارے تنگوش رہیں گے اور مارے ساتھ شامل رہیں گے